بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں جی امید کرتے ہیں سب خیریتے ہوں گے موسم بڑا پیارا بنا ہوئے جی کیا بات ہے موسم ہے جی کلوڈی رین کے چانس ہیں کچھ لیکن رین سے پہلے جو ہمارا ضروری کام ہے وہ ہم کر لیں تو بہتر ہے تو آج یہ اس کی کلیننگ کے بعد پوری تیاری کے بعد شروع ہو گی ہے اس کی یہ فارم سپری کا کام واٹر پروفنگ کا جب یہ ہو جائے گے تو پھر رین آ بھی جائے تو کچھ تینشن نہیں ہے اگر اس سے پہلے رین آتی تو پھر یہ کام رک جاتا جب تک ڈرائی نہ ہوتی یہ سلیب تو اس وقت تک پھر اس کو یہ فارم سپری کام نہیں کر سکتے تھے تو ون لیئر انہوں نے سٹارٹ کر دی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ میں لگ گئی ہے اور دوسری سائیڈ میں ابھی لگانے والی ہے تو ابھی اس کو تقریباً زیادہ سے زیادہ بھی ہاف این آور میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پروسیجر لیکن وقت پہ وقت پہ سے آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ جیسے ون لیئر ختم ہوگی تو سیکنڈ پھر تھا ابھی یہ سٹارٹ گئے یہ پیپر ورک جو تھا یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا پہلی ویڈیو میں آپ کو دکھائے ہیں کہ جہاں پہ بھی ہمارے پلس تر بلوگ کچھ بھی آ رہا ہے انہوں نے اس کو پراپرلی کور کر دی ہے اور کور کرنے کے بعد یہ پھر پروسیس جو ہے سپریہ کا سٹارٹ ہو گیا ہے جہاں کہیں بھی یہ کنڈیوٹس لگے ہوئے ہیں ان کنڈیوٹس میں کچھ اگر لوز تھا تو وہ بھی اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دیا اور یہ دیکھئے جو میں پیچھے سائٹ سے بناوں گا کہ وہ ہوا ہے تو آگے ہوا سے یہ میرے اوپر آئے گا تو ایسے یہ دیکھیں گے جیسے ہی وہ لگاتے ہیں ویسے ہی اسی وقت یہ ہو جاتا ہے آج موسم بھی تھوڑا تھنڈا ہے گرم نہیں ہے ہوا چاہ رہی ہے بہت ہی سنڈی لگتا ہے ہمارات میں کہیں بارش ہوئی ہے اور دبائی میں بارش کے چانسی جائیں جی بہت ہی رہ موسم بنا ہوئے ہیں کلاوڈی موسم ہے اور کہیں نہیں کہیں کوئی ہلکی سی چھینٹ گونٹ جو گرنی شروع ہوئی ہوئی ہے لیکن اللہ کہہ تو ہم اس سے پہلے یہ اپنا پروسس جو ہمارا فارم سپرے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ اگر اس کے درمیان میں بارش آ گئی تو پھر یہ کام رکنے کے چانسی ہیں تو اللہ خیر کرے تو رہیے گا ہمارے ساتھ چل آپ کو دکھائیں گے پورا یہ پروسس یہ تقریباً فور پیپل ہیں جس میں انہوں نے پیکنگ بھی یہ کیا اس کو دیوار کو اور ساتھ میں ابھی کلیننگ بھی کیا اور اس کے بعد میں یہ سپرے کا کام شروع ہو گیا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر بیٹومن کا کام آج ہی ہو جائے گا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ بیٹومن کا پروسس بھی تو آج انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں کافی انفارمیشنز بھی دیں گے ڈیٹیل سے بتائیں گے ویڈیو کینڈ پہ تو رہیے گا ہمارے ساتھ تو یہ ساتھ ہی ڈائی ہو گیا ابھی دیکھیں اب میں ابھی اس کے اوپر سے آگے جا رہا ہوں یہ آدمی بھی جو ساتھ کام کر رہے ہیں جو وان لیئر انہوں نے لگائی ہے اس کے اوپر چاہ رہے ہیں یہ ویڈن سیکنڈ یہ ڈرائی ہو جاتا ہے اسے قریب ان لگانے کے تین سیکنڈ کے بعد کچھین سیکنڈ کے بعد اس سے ڈرائی ہو جاتا ہے اگر آپ پھر آپ اس کے اوپر جا سکتے ہیں تو شوز کے ساتھ میں بلکل یہ چپکتا نہیں ہے تو ان کا کوئی ٹمپریچر بھی ہوتا ہے جو کلاوڈی موسم ہو یہ کھنڈا ہے تو اس میں دوب نہیں ہے تو پیچھے سے یہ کچھ پمپ میں اپنی مشین میں کچھ ٹمپریچر بڑھاتے ہیں اس کا فارم کا اور یہ جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے یہاں پہ ابھی ڈکٹ کے ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے ایسے ڈیکوٹ ٹائپ سوڑا بنا دی ہوئے اور جیسے یہ پائپ ایونٹ کے لیے لگایا تھا آپ دیکھ رہے ہیں پائپ کو بھی ساتھ سے کور کر دیا اس کی ٹھوڑی اسے ٹین سینٹی تک سائڈوں سے ایسے ایٹ سے ٹین سینٹی کی سلوپ اسے اس کی ہائٹ بنا دی ڈیکوٹ ٹائپ اور اسی طرح اب دیکھیں گے تو جدر بلاک برک ہمارا ہوا ہے ڈکٹ کے لیے ادھر بھی انہوں نے اسی طرح اس کی ڈیکوٹ بنا دی ہے سائڈوں پہ زیادہ لگا دی ہے تاکہ کہیں سے اس کے جوائنٹ سے کوئی بھی پانی رین کا بارش کا کہیں سے نہ جائے تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے کنٹری میں بھی میں ساتھ کروں گا کہ وہاں پہ یہ کمبو سسٹم چل رہا ہے یا نہیں چل رہا تو اگر نہیں بھی چل رہا تو چل رہا ہے تو پھر بھی انشاءاللہ ہم اس کو وہاں پہ کوشش کریں گے اس کو لے کے آنے کے لیے لانچ کریں گے میں بھی ڈسکس کر رہا تھا یہاں کے جو ابھی یہ کر رہے ہیں اور کر تو کام ان سے تو بتا رہے تھے کہ یہ شاید وہاں پہ نہیں ہے تو وہاں پہ دوسرا سسٹم چل رہا ہے جو ابھی یہ مربل ٹائپ بیٹومن رول کے اوپر جو ہوتا ہے جیسے یہ نیبر کا اورڈ سٹائل ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں سٹائل ہے سٹائل ہے تو یہ کمبو سسٹم جدید سسٹم ہے واٹر پروفنگ کا یہ پورا پراسس آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کیسے سٹیپ بی سٹیپ ہوتا ہے تو اس کی گرانٹی دیتے ہیں یہ لوگ ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائی ویئر اس کی گرانٹی ہوتی ہے پیپر دیتے ہیں کامپنی رسپانسیبل ہوتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے کہیں سے لے کے جا کر ہو تو وہ اس کی رسپانسیبل اس کو ٹھیک کر کے دیتے ہیں تو یہ کام ہے بہت زبردست اور یہ تقریباً یہاں پہ کافی ٹائم سے چل رہے اس کو بھی چلے ہوئے تقریباً دوبئی میں قریباً بیس سال تو کہ قریب ہفتین یئر تو ہو گئے ہیں کمبو سسٹم کو تو آج کل تو یہ ہی چل رہے پرانا جو مزائق سسٹم تھا یا وہ ماربل مزائق سسٹم تھا وہ یہ بیٹومین شیٹ تھی وہ اب یہ نہیں لگاتے یہ بڑا پروجیکٹ ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے ایک روم ہو تو اس میں یہ کمبو سسٹم ہی چل رہے تو یہاں سے یہ ان کا کیمیکل کے ٹرینز گہرہ پڑے ہیں اور گاڑی کا جو پاپ سسٹم ان کا جو لگا ہوئے جنیٹر تو آج انہوں نے یوز نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ پاور تھی نصیق تو پاور سے اس کو تھری پیس اس کو چاہیے ہوتی ہے تو وہ لگا لیا تھا انہوں نے اور ابھی یہ یہ پمپ سسٹم ہے اس کا جو دو کیمیکل ہوتے ہیں ایک بیلو کلر کے گرم میں اور ایک ہوتے ہے ریڈ کلر کے گرم میں تو یہ لگتا ہے ابھی ایک جو کیمیکل ہے ریڈ کلر کا وہ قتم ہو گیا ہے میں نیچے آخر میں ویڈیو میں اس کے نام بھی بتاؤں گا کہ اس کو کیا کہتے ہیں اور یہ دونوں جب مکس ہوتے ہیں تو یہ فارم بن جاتی ہے اگر ایک الگ الگ ہوگا تو فارم نہیں بنے گا ابھی وہ ختم ہوا تو انہوں نے دوسرے میں ڈالا اس کو پمپ کو یہ ویکیوم پمپ ہوتا ہے ویکیوم سے اوپر یہ پیچھے سے کمپریسر چل رہا ہے اور اس کو اس کا ویکیوم بنا رہا ہے تو وہ ویکیوم سے اس کو اوپر یہ پائپ جو ان کے پاس آگے وہ نوزل ٹائپ ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو ضرور شیئر کریں گے تو یہ ساتھ ہی پیچھے سے ڈبل لیر لگانی انہوں نے شروع کر دی ہوئی ہے سنگل جیسے کہ اس طرف لگائی تھی اور ابھی اس کے اوپر وہ پیچھے سے کمپلیٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں دوب بھی نکل آئی ہے بھارش دبائی کا موسم ایسے ہی ہے بھارش سے نہیں آئی لیکن دوب نکل آئی ہے جی تو اچھا ہوگی ہے واٹر پروفنگ کے لیے گرمی کا موسم بہت اچھا رہتا ہے اور تاکہ ساتھ ساتھ میں ڈرائی ہوتا جائے اور اچھے سے یہ پکڑ لے اور اس کے بعد میں اس کو بیٹومین پینٹ کا پروسس نیکس اس کا سٹارٹ کیا جائے گرمی تو ہے لیکن اس کے لیے دوک کا ہونا ضروری ہے تو یہ جی ابھی تقریب برنے کا 50% 60% کام بھی فینش ہو گیا ہے ابھی اس سائیڈ میں تقریب برنے بھی ان کی دو ٹو لیئر رہتی ہیں اور یہاں پہ بھی ٹو لیئر لگ چکی ہیں اور فائنل لیئر ون لیئر اور لگانے جا رہے ہیں اور within انشاءاللہ یہ 15 منٹ میں یہ بھی 10-15 منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے گا تو رہیے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ ان تک اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آج دیں گے ہم انشاءاللہ جو ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی بتائیں گے ٹھیکنکلی ٹھیکنکل 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 تو یہ جی اس کا فارم سپریہ کا کام الحمدللہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے بس تھوڑا سا باقی ہے ویڈن ٹو تری منٹ ابھی فینچ ہو جائے گا کہیں اسے چیک کر کے تھوڑا تھوڑا لگا رہے ہیں اور الحمدللہ یہ پراسس تو کمپلیٹ ہوا ہمارا تو ابھی آپ کو اس کے بارے میں کچھ ٹیکنیکلی باتیں بتائیں گے تو رہیے گا ہمارے ساتھ جی تو یہ جو ہم نے اس کی تکنس ہے ہماری یہ تقریباً تری سینٹی اس کی ہم نے لگائی اور کہیں پہ تری سینٹی سے زیادہ بھی آگئی ہے کیونکہ جو سائڈوں پہ ہے وہ تقریباً کہیں پہ پور سینٹی بھی ہے اور جہاں پہ پائپس اس کے کنڈیوٹس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی تری سے اب آب ہے جیسے یہ پائپ ہے تو آپ پائپس سینٹی بھی کہہ سکتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ اس کو پورا ایک ہی لیول میں نہیں یہ پہماتی تو اس کا اپ ڈاؤن تھوڑا ہو جاتا ہے تو آئی ڈی اے سے اس کو لگانے ہوتے ہیں لیکن منیمم جو اس میں تکنس دے رہے ہیں وہ تری سینٹی ہے اور اس میں مختلف ہوتا ہے جیسے کہ بڑی بلڈنگ لائن میں بھی جو ہے وہ فائیو سینٹی بھی اس کی تکنس بھی کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا یہاں پہ چل رہا ہے یہ تری سے فور سینٹی تقریباً یہ ہو رہا ہے اور جو آگے جو سائڈوں پہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ وہ فائیو سے سکس سینٹی بھی اس کی تکنس آ رہی ہے جو کہ جیسے کہ یہ بلاک کے سائڈوں پہ دیکھیں گے تو اور یہ پائپنگ گرد جو راؤنڈ میں یہ بھی فائیو سے اوپر ہی سکس سینٹی تک فائیو سینٹی تک یہ اس کی تکنس آتی ہے کیونکہ یہ تھوڑا کور کرنا ہوتا ہے پائپ اس لیے تو یہ پروسس تھا اس میں بارش موسم تھا ریش سے بادل بنے ہوئے تھے تو تھا مسئلہ کہ رین آ جائے تو کام رک جاتا ہے اور پھر نہیں یہ کمپلیٹ کر سکتے تو یہ تھی ہماری ٹیم جنہوں نے ابھی یہ فارم سپسے کا بھی کام کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد چلے گا ہماری نیکس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بیٹومن کا پینٹ تو وہ بھی دکھائیں گے آپ کو تو جب اس کا پروسس شروع ہوگا تو وہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے ملے گی تو آپ بھی آپ کو ٹکنیکلی باتیں کچھ بتائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے تو ابھی ساتھ میں جب یہ کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی میں اس کی جن کی جو صفائی ہے یہ جس سے یہ سپریہ کرتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہے اگر اس کو ایسے چھوٹ دیں گے تو بات میں ہمارے کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کی صفائی کرنے میں بہت بکت ہوتی ہے تو یہ تو یہ الحمدللہ جی کام ہمارے کمپلیٹ ہوا تو یہ ویڈیو کا کرتے ہیں یہاں پہ کلوز تو نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اس کے کیونکہ لمبی ویڈیو ہو رہی تھی تو اس میں آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن کیمیکل کے بارے میں پمپ کے بارے میں تو وہ جو ہمارے ٹکنیچن ہیں یہاں پہ وہ ہی اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ پورا پراسس یہ انٹرویو ان کا اور رہیے گا ہمارے ساتھ اور چینل آپ دیکھئے گا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن کافی ملیں گے تو آج تک اتنی تجیل اللہ حافظ